لیکن جادو کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کے نبی کی موجزے کا مقابلہ کر سکے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی بات پہ ہے اللہ یہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہوتے تھے فوت ہو گئے میں نے ان کے بیٹے کی دیارت تو کی ہے تو لیکن ان کو ہی دیکھا گئے الاحصا کا علاقہ ہے سعودی عرب کا وہاں تھے تو اللہ والے آدمی شیخ ابو بکر شیخ نام تھا اللہ علم ان کے بیٹے کا نام دل محمد تھا میں نے جب دیکھا وہ بھی سفید لیشتے بوڑے تھے ان کے بیٹے جو تھے تو خدا کی شان یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کی بات کہتے ہیں کہ شہدادی تھی بیچاری اس پہ جن کا اثر ہوا اور جنات اثر کرتے ہیں خاص طور پر یہ اس وقت اثر کرتے ہیں جب ہماری بیٹیاں عسل کرنے کے بعد پر راہ نہیں کرتی نا کپڑے نہیں پہنتی اور ہمام کھلا ہے دروادہ کھلا ہے گھر میں بغیر کپڑوں کے پھیلے فس یہی موقع ہوتا ہے جن آپ کو حملہ کرنے اسی لیے بلا وجہ نہیں عورت کو اپنے گھر میں بھی گریانی پھرنا چاہیے اسی لیے حضور نے ہمیں دعا سکرائیں کہ شیطان اسی وقت اثر کرتا ہے جب ہم ہمام میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو بلید یگوں پہ ہوتے ہیں نا تو جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں وہ باگ جاتے ہیں پھر آئی نہیں سکتے نہیں تو اس بیچاری پر اتنا شدید اثر تھا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ کبھی کبھی تو اس کو وہ باندھ دیتے تھے بیچاری کو والنہ وہ کپڑے پھار دیتی تھی دھاس سے بہت نکل جاتی تھی بڑے پیرو شیلوں نے پڑا شڑا کیا لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی سلم اڈالے وہ کل اندر تو نہیں بن جاتا تو بہرحال کسی نے ان کو کہا کہ جی آپ کے آسابیں گزر گئے ہیں ان کے پاس جائیں وہ اپنی بڑی گاڑیوں میں وہاں آئے حضرت عصر کی نواز پڑھ کے مسجد سے نکل رہا ہے تیلاتھی میں تو کسی شاگرد نے حضرت کیا حضرت کی اچھاری شہدادی ہے اور اس پہ جن کا اتنا خالے بسر ہے کہ یہ آگیا اس کے ہاتھ چھوڑ دیں فورا کپڑے پھاڑ دیں انہیاں ہو جاؤ فرمایا کہاں ہیں وہ بندہ ہوا لے آئے اب لوگوں نے سوچا بھی حضرت بیٹھیں گے گودیفہ شریفہ پڑھیں گے کوئی تو آپ نے میں چھوڑ دو اس کے ہاتھ پاؤں انہیں کا حضرت یہ تو میں کہہ رہا ہم چھوڑ دو انہیں ہاتھ پاؤں چھوڑے آپ نے سوچا نہیں کہا اخصا یا شیطان لا حول ولا قوت الا اللہ قات جاؤ وہ شیطان باقی ہے اس کے بعد پر کبھی دولت اللہ والوں کو تو بھئی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی دبان میں تاثیر رکھی ہے تو جیسے نبی کا مقابلہ کوئی جادو کا ادمی کا سکتا علماء حق کا مقابلہ بھی لیکن شد ہے کہ علماء حق علماء حق کا مقابلہ